موسیقی 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 گزرتا لمحہ جو اتنا ضروری ہے ایسے کیسے ہم اس کو ضائع کرنے اور ہمارے اتنے اہم کام بھی ہیں جو دن ڈھلنے سے پہلے ہم نے کرنے ہوتے ہیں تو اس فیش سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی تو حل ہونا چاہیے تو میرے پاس ایک حل ہے ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ میلوں کا سفر تیہ کرنے کے لئے ہمیں پہلا قدم ضرور اٹھانا پڑتا ہے اس کہاوت میں بہت وزڈم ہے اگر اس کو غور سے دیکھا جائے اور اسی وزدم کو بنیاد بناتے ہوئے جو ایکسپرٹس ہیں نا انہوں نے ایک ٹرک نکالی ہے جسے ٹو منٹس ٹیکنیک کہا جاتا ہے یہ ٹرک ہے کہ جو آسانی آپ کے اس فیز سے لڑ سکتی ہے اور آپ کو کام کرنے پر امادہ کر سکتی ہے ہماری ایک نیچر ہوتی ہے مانے یا نہ مانے لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارا کام دیکھ کرنا ہمارا کام کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو شروع کہاں سے کریں یا ختم کہاں پر ہوگا لیکن ایک بار اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ کیا کام کرنا ہے اور کہاں سے شروع کرنا ہے تو ہمارا لی بڑی آسانی ہو جاتی ہے تو بس یہی کرنا ہے آپ لوگوں نے کہ ہم نے ایسی حالت میں اپنی سائیکی سے کھیلنا ہے خود کو اپنا کام کرنے کے لیے صرف دو منٹ کی محنت کے لیے آپ نے امادہ کرنا ہے کام جائے کچھ بھی ہو یعنی آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھ رہے ہو اس کا کام ہو پڑھائی کے متعلق کاروبار کے متعلق جاب کے متعلق کسی بھی شعبے سے آپ لوگ تعلق رکھنے ہو وہ بہ آسانی آپ کر سکیں گے دراصل اس طرح ہوگا کیا کہ جب آپ وہ کام شروع کریں گے نا اور دو منٹ تک کے لیے مسلسل وہ کام کرتے جائیں گے تو خود بخود آپ کا ایک فلو بن جاتا ہے ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں دو منٹ بار جب آپ اسے چھوڑنا بھی چاہیں گے نا تو آپ نہیں چھوڑ سکیں گے کیونکہ پھر آپ کو یہ فیلنگ آئے گی یا یہ خیال آئے گا کہ اب تو میں یہ کام شروع کر چکا ہوں کر چکی ہوں تو اسے ختم کرے کے ہی دم لینا چاہیے تو یقین کریں کہ یہ اتنی پاورفل ٹکنیک ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع کرنے سے بڑھ جائیں گے اور لائف میں آپ کی پرڈاکٹیوٹی بڑھ جائے گی اور آپ زیادہ والیویبل انسان بن جائیں گے تو روزانہ ہم یہی چاہرے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی ایڈوائز آپ کو دے جسے آپ کی لائف اچھی گزرے وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر آپ اس کے اوپر عمل درامت کر کے کچھ نہ کچھ نیا سیکھ سکے اور اس چیز کو میں خود بھی اپنے اوپر اپلائے کر رہی ہوتے ہیں کبھی کبھی میرا بھی دل نہیں کرتا کہ خاص طور پر یہ جو آج منڈے ہے منڈے بلوز ہو رہا ہوتا ہے جب آپ ویکنڈ کے بعد آتے ہیں تو آپ کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا ہوتا کہ آپ کام کریں آپ کے اندر انرجی پائی نہیں جاری ہوتی یا پھر ہم ابھی نا وہ ویکنڈ کے فیس سے نکلے نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے کام تو کرنا ہے چاہے جو مرضی ہو رہا ہے تو اس لیے جیسے میں نے بات کی کہ دو منٹ کی ٹیکنیک ہوتی ہے تو جب آپ دو منٹ پورے کر لیتے ہیں جیسے کہ میرے ہو چکے ہیں تو پھر آپ انٹرسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں آپ کا ایک فلو بن جاتا ہے تو فلو فلو میں پھر آپ پورا کام بھی کر رہا ہوتے ہیں تو جس طرح آج میں بھی پورا کام کر رہا ہوں گی تو یہ ہی ہوتا ہے جناب بس زندگی اسی کا نام ہے آپ رکیں گے تو سمجھیں کہ آپ کی زندگی ختم ہو چکی ہے آپ زندگی میں تب ہی رکتے ہیں جب آپ کے سانسے بند ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ نہیں رکتے ہیں آپ زندگی کے ساتھ چلتے ہی جاتے ہیں اور یہی زندگی ہے تو ہم بھی آگے بڑھتے ہیں کچھ بات کر لیتے ہیں آنکھوں کے حوالے سے اور آنکھوں سے جوڑی کئی بیماریاں ہیں جن میں سے اکثر کابیرے علاج ہوتی ہیں لیکن کچھ ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جن سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے گلائکوما ایک ایسی بیماری ہے جو حالیہ دنوں میں کافی زیادہ حد تک عام ہو رہی ہے اس بیماری کے پینلی کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زیادہ تر اس کا آغاز بینہ کسی قسم کی علامات کے بغیر ہوتا ہے اور اس وقت تک اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا جب تک کہ متاثرہ فرط کی بینائی کافی حد تک جا چکی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس بیماری کے بڑھ جانے کے بعد بینائی کو بحال کرنا ممکن نہیں رہتا لیکن اس پر اسرار بیماری کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کو ابتدائی وقت میں کیسے جانچا جا سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ اس بیماری کا علاج کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ جانیں گے آج ہم نے مدو کیا ہے سینئر آئی سرجن ہے اور معروف پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم صاحب ہیں سٹوڈیوز میں اور ان سے جانیں گے اس بیماری کے بارے میں روک صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاغلوار میں کیسے ہم گلائکوما کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے ویسے تو بہت ساری بیماریاں ہیں آنکھوں کے حوالے سے لیکن یہ گلائکوما بیماری جس کو خاموش قاتل کہا جاتا ہے یہ ہے کیا یہ مرض کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گلائکوما جس کو اردو میں کالا موتیا کہتے ہیں آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ آئی بال کو ایک وارٹر بال سمجھیں جیسا ہاں وارٹر بال میں ایک خاص مقدار میں پانی جمع ہو سکتا ہے بھرا جا سکتے ہیں آنکھ کے اندر بھی ایک پانی ہے جسے ہم ایکوز کہتے ہیں اچھا اس کی ایک خاص مقدار ہر منٹ پروڈیوس ہوتی ہے اور اتنی ہی مقدار آنکھ سے نکلتی ہے اوکے بیلنس قائم رہتا ہے اوکے اگر پانی بنتا رہے لیکن اس کا نکلنے کی مقدار کم ہو تو یہ پانی آنکھ کے اندر یہ گھٹا ہوتا رہتا ہے اور جس طرح وارٹر بال میں اگر پانی بھرتے رہے اور وہ نکلے نہ تو وہ اس کی وارٹر بال کی والز کو وی کر دیتا ہے اور یہ وقت آتا ہے کہ وہ بلکل پھٹنے کے قابل ہو جاتی ہیں اس طرح آنکھ کے اندر یہ پانی بنتا رہے لیکن نکلے نہ تو اس کی جو والز ہیں آئی بال کی اس کو وہ وی کر دیتا ہے اور خاتھ اوپر جو آنکھ کی نرو ہے جو ایک دماغ کا حصہ ہے اور آنکھ کی ساری نرو برین میں جاتی ہیں ان پر پریشر کی وجہ سے یہ اس کی خون کی سرکولیشن متاثر کر دیتا ہے اس کو میکینیکلی ڈیمیج کر دیتا ہے اس کی خون کی گردش کو متاثر کر دیتا ہے کالا موتیا بنیادی طور پر آنکھ کی جو نرو ہے جو برین میں جاتی ہے اس کو متاثر کرتی ہے اپنے پریشر کی وجہ سے مطلب یہ اتنا خطرناک ہے اچھے تو اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں کس وجہ سے یہ کالا موتیا ہوتا ہے اس کی وجوہات تو دیکھیں نائنٹی پی پرسنٹ جو کالا موتیا اس کی وجہ موجود نہیں ہوتی آنکھ کی جو ڈرینیج چینلز ہیں اس کی سکلیروسید ہو جاتی ہے وہ تنگ ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے ڈرینیج کم ہو جاتی ہے دس فیصد میں وجوہات پتا ہوتی ہیں مثلا سفید موتی ایک کی وجہ سے یا کنجینیٹر ناملی ہے یا آنکھ میں سوزش ہے اس کی وجہ سے بھی کالا موتی ہو جاتا ہے لیکن جو مجوروٹی ہے مجوروٹی آف دا کیسیز میں اس میں بجہ نہیں پتا ہوتی جس طرح بلڈ پیشر ہے نامل بلڈ پیشر ہے اس میں نوے بجانوے فیصد میں کوئی بجہ نہیں ہوتی اوکی لیکن بلڈ پیشر ہو جاتا ہے کیونکہ خون کی نالیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اسی طرح کالے موتی میں نوے فیصد پیشنٹ میں یہ جو ڈرینے چینل ہیں اس کی ڈرینے چینل کی جو والد ہیں وہ تھی ہو جاتی ہیں اس لیے اس کی آؤٹ فلو جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے اچھا آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو بی پی کے پرابلم بھی جن کو ہائی بلڈ پیشر یہاں پر جن کو شگر ہوتا ہے شگر بھی سب سے پہلے جا کے آپ کی آنکھوں کی جو بنائی ہے اس کو متاثر کرتی ہے تو کیا ان کرانک ڈیزیز کی وجہ سے بھی آپ کو اس طرح کی بیماری ہو سکتی ہے ہائیپرٹنسیو اور ڈیابیٹک پیشنٹ میں ان کا زیادہ چانس ہوتا ہے لیکن جن کو بلڈ پیشر یا ڈیابیٹیز نہ ہو ہائیپرٹنسیو ڈیابیٹیز نہ ہو ان میں بھی کالم ہوتی ہو سکتے ہیں اس لیے یہ کہنا کہ انہی میں ہوگا جن کو ڈیابیٹک ہائیپرٹنسیو باقی لوگوں کو بھی اپنے آنکھوں کا معینہ کرانا چاہیے تاکہ کالم ہوتیا ارلی سٹیج پر اس کی ڈیاجنوزی تشخیص ہو سکے تاکہ اس کا علاج بروقت ہو سکے کالم ہوتیا اور سفید موتیا میں کیا فرق ہے سفید میں کہ یہ سفید ہوتیا آنکھ اندر ایک قدرتی لینز آنجی آدسہ آنجی جس کے ذریعے جو روشنی کی شوائیں ہیں وہ فوکس ہوتی آنکھ ریٹنا کے اوپر اگر جب قدرتی آدسہ اوپیک ہو جائے اس میں دودیا پان آجائے تو اس کو کہتے ہیں سفید موتیا جب کالا موتیا آنکھ پانی ہے ایک اس کو کہتے ہیں اس کا پریچر بڑھنے کی وجہ سے جو مذر اثرات آئی بال کی والز کے اوپر آنکھ کی نرد کے اوپر ہوتے ہیں اس کو کالا موتیا کہتے ہیں اور دونوں ہی ڈینجریس ہیں یا کوئی ایک زیادہ ڈینجریس کال سفید موتیا کا تو علاج ہے اس میں علاج کر کے ہم لینز ڈال دیں تو بینائی بحال ہو سکتی ہے کالا موتیا میں یہ ہے کہ اگر آپ ارلی سٹیج پر اس کی تشخیص کر لیں تو ہم ڈروپ دے کے ایسے بہت اچھے ڈروپ آگیا ہم سے پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے اور آنکھ کو ڈیمیج پر آیا ہے اگر وہ ارلی سٹیج پر آیا ہے تو باقی ساری عمر وہ ادویات کے دریئے اگر وہ ادویات فیل ہو جائیں تو پھر ہم لیزر سے یا آپ پریشن سے بھی اس کا پریشر کنٹرول کر سکتے لیکن یہ تو تب مریض آئیں گے جب انہیں اس کی علامات کا پتہ دل آئی ایک دل ہیڈک ہوتا یا مریض کی بار بار نظر خات اوپر چالیس سال سے عمر ہزائیت کے لوگ ہوتے ہیں وہ کمین کرتے ہیں کہ اب تو میں دو مینے پہلے نظر چیک کرائی تھی اب پھر میری نظر کمزور ہوگی ہے انہیں آئیں نمبر تو دیر ہو جاتا جب بہت ایڈوانز گلکوما ہو جاتا ہے تو جب ہم تشکیز کرتے ہیں تو اس وقت 80% 90% آن کی نر ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے اس وقت علاج کر کے جتنی نظر ہے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور عدویات سے نہ بچیں تو پھر لیزر یا آپریشن سے پوشش کر کے کتنی بھی بگایہ نظر ہے بچا سکتے ہیں تو اس میں علامات بڑی بھیک ہوتی ہیں اور اگر لوگ اس کو ڈیٹیٹ کر لیں جللی آجائیں تو بڑی اچھی بات ہے اور یہ کیا علامات جو ہے سائنز سینٹمز بیری بھی کر سکتے ہیں پرسن ٹو پرسنیہ سب میں اسی طرح ہوتا ہے آئی ایک ڈال آئی ایک ڈال ہیڈ ایک ڈال چینج او کلاس یہ ہے جو ستنا قسم کا علامات ہے بلکل نہیں ہوتی بلکل بسائیں ان تینوں میں سے کوئی علامات نہیں ہوتی اچھا اور دوسرا یہ کہ اس میں فاملی ہسی بھی ماتر ہوتی ہوتی تو ان میں کافی چانس ہے کہ وہ کالم ہوتی ہے ان میں develop ہو مطبعی یہ تینڈنسی آپ میں موجود ہوتی ہے اس میں عمر کا بھی لنک ہے ایج براکٹ کا بھی لنک ہے یہ خطرنا قسم کا کالم ہوتی ہے پرائیمیری اوپن اینگل ویسے تو کالم ہوتی تو ہر ایج میں یہ کالم ہوتی ہے لیکن یہ کالم ہوتی ہے جو خطرنا ہے یہ اموماً چالیس سال کے عمر کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے اچھا ٹھیک ہے چالیس سال سے اوپر کی لیکن پھر بھی یہ کسی بھی عمر میں آپ کو لاحق ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو پریکوشنری بہت 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 موجود ہے اگن پینڈ کے کس سٹیج پر پیشنٹ آئے ارلی سٹیج پر آئے ہے تو بہت اچھے قسم کے ڈراپ آگی ہیں جو آنگ کا پریشر کم کرتے ہیں ایک کترہ سے نہیں ٹھیک ہوتا دو ایڈ کر دیں تیسرے ایڈ کر دیں آگی ہیں اگر ڈراپ سے نا کنٹرول ہو تو پھر ہم لیزر کر سکتے ہیں اگر لیزر سے رینا ٹھیک ہو تو پھر ہم سرجری کر سکتے ہیں اگر سرجری دو تین دفعہ فیل ہو جائے تو پھر ہم ویل ڈال دیتے آنک میں گلاکوما ویل کہتے ہیں لیکن جو آنکھوں کی بینائی متاثر ہو چکی ہے کیا اس کو واپس لانا ممکن ہے اس میں جو آنکھ کی نظر ضائع ہو چکی ہے وہ باپس نہیں آسکتی کالم ہوتی ہے کہ بنیادی مقصد ہے کہ جتنی نظر ہے وہ بچ جائے اور مزید آیا نہ ہو اگر آپ کی 50% بنائی چلی گئی ہے تو وہ واپس نہیں آسکتی جتنی بچگی آپ اس کو پریزر کر سکتے ہیں یا اس کو سیف کر سکتے ہیں اس میں سب سے بڑی پرابلم جی ہے کہ کالم ہوتی ہے میں جو نظر ہے دائروں کی شکل میں کام ہوتی ہے ایس سیدھی نظر سب سے آخر میں جا کے مت آخر اور اس وجہ سے انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے اس لیے کالم ہوتی ہے پیشننٹ کو جو ایڈوانس گلاکوما ہو جائے تو ایسے پیشنٹ کو روڈ کراس کرنے بڑی دکت آتی ہے کیونکہ سیدھا دیکھ رہی ہوتی یا ڈرائیوینگ کے وقت ایرو ایکسیننٹ کے چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے جن کی صرف بنائی کام ہو رہی ہے جن کو گلاس لگی بھی ہوتی ہیں دور کی یا پھر نزدیک کی کیا ان میں بھی چانس ہیں کہ گلاکوما ہو سکتا ہے کالم ہوتی ہو سکتا بلکل گلاکوما تو کسی اینک لگی ہو یا نا لگی ہو گلاکوما سب کو سکتا ہے صرف اس کی ارلی تشکیر سب سے ضروری ہے اور اس کے لیے بقاعدہ آنکھوں کا معاینہ جو ہے وہ ضروری ہے اگر آپ چالیس سال سے عمر سے کر گئی ہیں چالیس سال کردگی ہے تو سال میں ایک مرتبہ آپ کو آنکھوں کا معاینہ ضرور کرانا چاہیے کیونکہ آنکھوں کا معاینہ سے نہ صرف کالام ہوتی ہے بلکہ سسٹیمک ڈیزیزیزی بھی ڈیائیگنوز ہوتی ہیں شگر کئی توفہ انسان کو بتا نہیں ہوتا کہ شگر ہے مجھے لیکن آنکھ پردے پر شگر کے سرات نظر آتی ہیں کہ دوپہ انسان کو بتا نہیں ہوتا کہ مجھے بلڈ پیشر ہے آنکھ کے پردے سے پردے چلتا ہے کہ اس کو آنکھ دنشن کا مرض ہے اس لئے آئی کو ونڈو باڈی بھی کہتے ہیں آئی سسٹیمک ڈیزیزی بھی پردہ جاتی دوسرا مجھے بتائی آج کل بھی بہت سارے لوگ آنکھ کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس بھی ہاسپٹلز میں بھی کافی لوگ آ رہے ہوں گے آئی سرجن کے پاس بھی تو وجہ کیا بنتی ہے اور کس قسم کی بیماریوں کے ساتھ لوگ جو وہاں پر آرہ ہے وہ 0.45 پر سنٹ ہے اور اس میں جو صرف خریص کازید و بلائنڈنس میں ہے وہ 53 پر سنٹ جو اندھا پن ہے سفید موتی کے ویجے سفید موتی کے ویجے چونہ فیصد جو اندھا پن ہے آنکھ سفیدی کی ویجے ساتھ فیصد جو اندھا پن ہے موتی کی ویجے سے ہے تین فیصد جو اندھا پن ہے وہ نظر کی کمزوری اضاف نظر جس میں ریفیکٹی جس کے بعد لگاتے ہیں وہ ہے دو فیصد اندھا پن ہے جو آنکھ کے پردے پر عمر کی ویجے سے اثرات ہیں وہ ہے اور اس کے بعد جو کازید ہیں سر چھوگر کے آنکھوں کے پردے پر اثرات ہیں پوری آنکھ پر جو اثرات ہیں تو ہمارے پاس بلکل اسی ریشو سے آتے ہیں جو مریض اسی ریشو سے زیادہ سفید موتی پھر کالا موتی پھر عمر کی ویجے سے آنکھ پردے پر اثرات اور نظر کی کمزوری برسات آئے کل موسم برسات اس میں آشوبے چشم کا بہت زیادہ خطر ہے آشوبے چشم کا وائرل انفیکشن یہ جس کو ریڈ آئے انفیکشن پیشلی دنو بھی کافی زیادہ خبریں آرہی تی اسے کیسے بچنا ہے اگر اس کا فیوری سیزن ہے اس سے بچنا تو اگر کسی کو بچنا بڑا مشکل ہے لیکن spread ہونے سے بچا جا سکتے اچھا یہ spread ڈی بچا جاتے اس سے آپ پیشنٹ کو چاہیے اپنا تکیہ تولیہ رمال الیدہ رکھیں بار بار فریکون آئی واش کریں آرٹیفیشل ٹیرز کے تھاظر میں پانی سے بھی نہیں کھوں گا پانی بھی اتنا صاف نہیں ہوتا آرٹیفیشل ٹیرز سے ہر آدھی آدھ گھنٹے پاس آئی واش کریں اور دھوپلا چشمہ کریں لوگوں سے ہاتھ ملانا چھوڑیں بچوں کو پیار کرنا چھوڑیں تو یہ احتیاطی تضابیر ہیں جو spread ہونے سے بچنا دوسرے اس کی سائنس ان سیمٹمز ہیں کہ آنکھیں لال ہو جاتی ہیں درد بھی ہو رہی ہے لال ہوتی ہیں بڑی سا خارش ہوتی ہے پانی بہت نکلتا ہے اور خارش زیادہ ہوتی ہے پھر آنکھ ملتا ہے جب آنکھ ملتا ہے تو پھر جو آنکھ ملتا ہے آنکھ ملتا ہے اس میں چلا جاتا ہے اس لیے پیشنٹ کو آنکھ ملنے سے آوائیڈ کرنا چاہیے frequent آرٹیفیشل ٹیرز استعمال کرنا چاہیے جب بھی خارش ہو زیادہ پانچ منٹ بعد آرٹیفیشل استعمال کر لیں ٹیرز کا خائد افیکٹ نیو جو بھی مل رہے ہیں اس کو یوز کر لینا چاہیے آرٹیفیشل ٹیرز لے لیں ہر پانچ دس منٹ بات کر لیں برنا آجے گھنٹے گھنٹے بات کر لیں اس سے یہ وائرس واش ہو جاتا ہے جیسے اب آپ نے سروے بتایا ہے اس میں سب سے زیادہ جو ڈیٹا آیا جس میں انفیکشن یا پر آنگ کی بینائی جانے کا ہے سفید موتیے کا ہے تو اب ہم بات کر رہے تھے کہ کالا موتیہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت سفید موتیے کے لیکن اس کی وجہ سے زیادہ بنائی جا رہی ہے اس کی نظر دائے ہو جائے بہال نہیں ہو سکتی ہیں مزید دائے ہونے سے آج ایسے بھی پیشن آتے ہیں جن کی ہنڈیٹ پرسین جو بینائی چلی جاتی ہے ہاں جی بہت بہت ایڈوان سٹیج پر آتے ہیں ہاتھ پر رول ایریا سے جو پیشن ہوتے ہیں وہ ان کے زین میں ہوتا ہے کہ نظر کی کمزوری ہے تو یہ سفید موتی آرہ ہے تو میں اس وقت جاؤں کمزوری موتی بینائی کو ڈامیج کر سکتا ہے اس میں یہ ریشو ہے کس جن ڈر میں زیادہ اور کس جن ڈر میں کام فیمیل میں زیادہ ہوتے ہیں یہ سارے ایسے مسئلے فیمیلز میں زیادہ ہوتے ہیں فیمیل میں زیادہ پیشنٹ اس لیے آتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس لیٹ پریزینٹ کرتے ہیں جب اس پہ اس سے پرابلم ہوتی ہے میل اپنا ریگولر چیک چک کرا لیتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو دور سپ پر اگر رول سینٹر میں آئی سکریننگ یونٹ ہو جائیں تو پھر ہم وہاں پر سکریننگ ہو جائیں تو بچے اور خواتین ان کی آنکھوں کی تشکید وہاں پر ہی ہو سکتی ہے اور انہیں کئی اور جانا نہیں پڑے گا دوسرا پرویسی سب یہ بھی بتائیے کہ آج کل جیسے بچوں کی بھی آئی سائیڈ بہت بچے مرپس آتی ہیں بچوں کو لے کے ان کو لائپ ٹاپ دے دیں ان کو ڈیس ٹاپ کمپیوٹر دے دیں تاکہ اپنا سکول کا کام کر لیں تو ان چیزوں سے موبائل فون سے ٹیبلٹ سے ویڈیو گیم ان سے ان کو ذرا آوائد کریں کیونکہ مجر کارز اور ایکٹی ویرہ کنٹی میں جائیں انہوں نے منڈریٹی کر دیا ہے کہ سکول میں ون آر ٹو آر آؤڈ ڈور گیم ضرور ہوں گی اچھا ٹھیک ہے جتنا آؤڈ ڈور گیم ہوں گی اتنوں بچوں میں ریفیکٹی ویرل کام ہوگا صحیح اس لئے بچوں کو گھر میں بھی شاہ کے وقت میدان میں بھی چاہیے گراؤنڈ میں کھیلیں بجائے کہ وہ گھر بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہیں یا موبائل فون جیسے آپ نے بات کی تھی کالا موتیا یا اس طرح کا گلائکوما کا پرابلم بچوں میں بھی ہو سکتا ہے دائشی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور اگر تھوڑے سے بچے کرنا پڑتا ہے کیونکہ موبائل وہ کنٹرول نہیں ہوتے خوشی تو ہم کرتے ہیں کہ کنٹرول ہو جائیں لیکن بچوں میں ہمیں سجدی کالیم ہوتی ہے کہ کرنی پڑ جاتی ہے لیکن ان کی ریپیٹڈ سجدی بھی کرنی پڑ جاتی ہے دو تین دفعہ کرنی پڑ جاتی بچوں کرنا کرنا کچھ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں ویجو ہوتے ہیں آنکھ کرنا چاہیے کالی مہتی والے پیٹن کو کروائیں یا نہ کروائیں اس کو مونیٹرنگ کے لیے یہ تیس بڑے ضروری ہے اور آنکھ پریشر ریگولرلی اس کو موائنہ کرانا ہے خدا خاص اگر آپ کو ہو چکا ہے پھر تو آپ کا must visit ہے کہ آپ کو چیک کر آنا ہے اور اگر آپ لگ رہا ہے کہ آپ کی فاملی ہسٹری ہے یا پر 40 above ہو چکے ہیں تو ضروری ہو گیا ہے کہ آپ نے پھر بھی اپنے ڈاکٹر کو جا کے کانسل ضرور کرنا ہے ہمارے سے ڈاکٹر آسد اسلام سب موجود سب بہت شکریہ آپ کے وقت کر کہ آپ یہاں پر آئے گلائی کاما کے والے سے ہم بات کر رہے جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں لہور کے حوالے سے اور جس طرح کا موسم آج کل ہو رہا ہے اور ویسے بھی پر جیسی جولائی کا آغاز ہوگا بلکہ ہم نے دیکھ بھی لیا تھا کہ جولائی کو ہی بارش برسی بادل برسے اور اتنے جم کر برسے کہ لہور شہر میں موسم بھی اچھا ہو گیا تھا اور دوسرا یہ کہ کافی حد تک سڑکیں تھیں وہ بھی زیراب آ چکی تھی پانی کے اس کے بعد بھی ایک اور بارش ہوئی لیکن وہ ہلکی بھلکی بارش ہوئی اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ موسم کافی حد تک سہانا ہو چکا تھا تو یہ دو بارش خاص طور پر برسی ہیں شہر لہور میں اس پر اگر دیکھا جائے تو جناب واسا کی کارکردگی اچھی رہی ہے انہوں نے کام بھی کیا ہے ہمیں کافی حد تک جو شہر لہور تھا وہ نظر آیا ہے کہ بارش کے بعد ہمیں اس طرح دوبتا ہوا شہر لہور نظر نہیں آئے اب اس کی کیا وجہ ہے کہ کام بہت اچھا ہوا ہے یہ وجہ ہے یہ بارش کم ہوئی ہیں اب ہی فیلحال اس وجہ سے ہمیں ان کی کارکردگی ان کی پرفارمنس اچھی لگ رہی ہے تو اس پر بات کر لیتے ہیں اس پر بات کرنے کے ہوں گی مونسون کا سیزن ہے اور دوسرا یہ کہ تیس سے پینتیس فیصد زیادہ بارش ہونی ہے تو ابھی تو دو بارش ہوئی ہے شہر لہور کا موسم بڑا اچھا بھی رہا شہر لہور کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھا گیا اور پانی بھی کافی حد تک مجھے لگتا ہے کہ نکل گیا تو اس طرح ہم نہیں دیکھ نے کو ملا تو اس کی پیچھے کا راز ہے بارش رکم ہوئی ہے یا پرفارمنس اچھ ہوئی ہے شکریہ منیبہ پہلے تو اداد و شمار ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو پہلی بارش ہے وہ سب سے زیادہ 110 ملیمیٹر بارش بارش ہے وہ ریکارڈ کی گئی تو اس میں جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ جو سڑکیں ہیں وہ کلیر نظر آئی جو بارشی پانی کا نکاس ہے وہ بروقت ممکن بنایا گیا اس کو یا وہ ہو گیا دیکھیں جو فری اینڈ فیر اس کے اوپر کومنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ان دو بارشوں میں واسا کی جو کار کردگی ہے وہ بہتر نظر ہے اب جو پوائنٹ ہے وہ یہ ڈسکس کرنے والے جس طرح آپ پہلے ڈسکس کر رہی تھے کہ کیا یہ ان کی کار کردگی تھی یا قرب کی طرف سے ان کے اوپر کوئی بلیسنگ تھی اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ یہ دونوں بارشیں ہیں یہ رات کے اوقات میں شروع ہوئی تب ہم لوگ اٹھے مطلب لہوری اٹھے ہوئے نہیں تھے تب جب ہم اٹھتے تو بارش ہو کے ختم ہو جاتی بلکل اور اب اس کو ٹیکنیکل لیے اگر منیوہ دیکھا جائے تو رات کے اوقات میں پانی کا اتنا یوسیج ہو نہیں رہا ہوتا تو زیادہ جو سسٹم ہے وہ نکاس ممکر بنایا اور جو ایک سو دس میلی میٹر والی بارش تھی اس کا جو آخری پوائنٹ تھا اس کو میکسیمم اس کے نکاس کرنے میں چار گھنٹے کا وقت لگا حالانکہ یہی بارشیں ہوتی ہیں گزشتہ برسوں میں دیکھا جائے تو آٹھ سے دس گھنٹے کسی بھی مقام سے بارشی پانی تین بج کے چھ منٹ پہ شروع ہوئی پانچ بج کے چھ بج کے چھتیس منٹ تک تقریبا ایک گھنٹہ پچاس منٹ کا سپیل تھا اس میں پچاس میلی میٹر بارش ہوئی تو اس سے پہلے کہ لاہوریے سڑکوں پہ آتے اس سے پہلے کہ وہ صبح اپنے دفاتر کے لیے تیار ہونا شروع کرتے پانی کا یوسیج بڑھتا لائنے یا پانی سے بڑھتی اس سے پہلے پہلے پانی کا نکاس ہوگیا اب جس طرح آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم اے کی طرف سے مزید بارش کی پیش کوئی کی گئی گیا تو ابھی عشق امتحان تو آنا باقی ہے ابھی تو اور یہ کسی منڈے یا وینس ڈے کی کسی گوڈ مارننگ میں ہو جاتی ہے تو پھر اصل میں امتحان ہوگا کہ جب تمام لوگ اپنے گھروں سے نکل کے دفاتر یا اپنے کاروباری مراکز کی طرف جا رہے ہوں گے صبح سڑکوں پہ بھی رش ہوگا ادھر سے انڈر ابھی تو اصل امتحان ہونا باقی ہے پچھلے دونوں آپ نے بھی ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا جس میں وزیراعلا پنجاب دورہ بھی کر رہی تھی بارش کے فوراں بعد سڑکوں پر نکتی بھی تھی اور کمیشنر کا بھی پوچھ رہی تھی کہ 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 میں یہاں پر موجود ہوں اور بڑا کلیار مجھے سارا کچھ نظر آ رہا ہے تو کیا لگتا ہے کہ ان کے متحرک ہونے کی بدأ سے بھی یہ ساری چیزیں جلدی فٹا فٹ ہو رہی ہیں دیکھیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کیونکہ چیف منسٹر خود وزٹ کر رہی تھی لاہور کا تو جو کا بطور وزیرا اللہ یہ پہلا مونسون وہ دیکھ رہی ہیں انہوں نے ہر صورت میں اپنی پرفارمنس کو دکھانا ہی دکھانا ہے اسی لیے جتنے بھی اداروں کی طرف سے جن جن چیزوں کی ڈیمانڈ کی گئی انہوں نے وہ تمام ڈیمانڈز کو پورا کر دیا اور ساتھ میں ان تمام اداروں کے لیے یہ شرط بھی رکھتی کہ بارشی پانی کا نکاس اور جو تمام انتظامات ہیں وہ بہتر نظر آئیں گے اسی لیے جس دورے کا حوالہ دے رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف منسٹر صاحبہ یہ لکشمی چوک آئیں یہاں پہ آکے انہوں نے امرجنسی ریلیف کیم کا دورہ کیا وہاں سٹیڈیم میں جو پانی ہے بارشی پانی وہ موجود تھا وہ ان کی جب گاڑی گزر رہی تھی تو وہ نظر بھی آرہ تھا لیکن انفورچنیٹلی کہ کوئی بھی گورنمنٹ کذافی سٹیڈیم کا سٹروم وارٹر سٹروم ابھی تک بنانی سکی تو وہاں سے بارشی پانی کا نکاس کافی تخییر سے ہوتا کیونکہ کوئی بھی ادارہ اس کی ذمہ داری لینے کو ابھی تک تیار نہیں ہے لیکن وہ بھی اکسو دس میلی بیٹر والی بارش تھی اس میں بھی واسا کی کارکردگی بہتر نظر آئی اور چیف منسٹر اس دورے کے دوران بار بار کہتی رہی کہ میں جس بھی جگہ پہ گئی ہوں مجھے واسا کا عملہ موجود نظر آیا ہے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عشق امتحان ابھی آنا باقی ہے لیکن ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ آگے بھی جو بارش ہوں گی اس میں بھی ہمیں اسی طرح صاف ستھرہ اور نکاسی آپ کا عمل ہے وہ بہتر طریقے پر ہوتا ہوا ہی نظر آئے اور واسا کی کارکردگی بھی اسی طرح مینٹین رہے گفران صاحب آپ کو welcome کہتے ہیں جاغو لہور میں کیسے ہیں آپ یہ دو بارشیں گزری ہیں مونسون کی اس میں ہم نے بڑی اچھی کارکردگی دیکھی ہے واسا کی اور جلد جلد نکاسی آپ کا عمل بھی ہو گیا تھا مکمل اور صاف ستھرہ ہمیں لہور بھی نظر آیا ہے آگے بھی کیا اسی طرح آپ لوگ نے لائے عمل بنایا ہوا ہے کہ اسی طرح اگر بارشیں ہو گی بلکہ ہوں گی پرڈکٹ بھی کیا جا رہا ہے تو کیا پلان آٹ آپ لوگ نے کیا سوال سے آلڈرنیٹ پاور سورس جو جب بارش ہوتی ہے تو لائٹی سٹی لاہور سگرائب ہو جاتی ہے اس کا بھی ارینجمنٹ کمپلیٹ ہے تمام جنل سیٹ ہمارے جو ہیں بلکل ہوکے ہیں ان کے مینٹینس اچھی ہے اور فنکشنل ہے اسی طرح ڈیوارٹنگ کا موبائل مشنری ہے وہ بھی فنکشنل بچھلی بارشاہ میں بھی اچھا رہا واسا کے پروفارم رہی اور انشاءاللہ جو نیکس سپل بھی ہوں گے اور انس میں واسا انشاءاللہ بہترین پروفارم کرے گا واسا کی تیاری مکمل ہیں باقی دیکھیں جو لائنگ ایریا باننگ ضرور ہوگی لیکن سسٹم اپنی قباسٹی مطابق رسپانس ٹیم ہمارا بہت کم ہے اور خوری ہم اس کو اٹینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ لاہود میں مانسور میں کو پرابلم نہیں ہوگی مطلب آپ لوگوں کے پاس پوری من پاور ہے آپ لوگ کی مشینری بھی پوری ہے ڈیسلٹنگ کے حوالے سے جی الحمدللہ تمام رینجمنٹس ان پلیس ہیں اور انشاءاللہ بات اچھا یہ اتنی ایکٹیونیس ہمیں نظر آرہی ہے یہ سی ایم پنجاب کی وجہ سے ہے یا آپ لوگوں نے پہلے اعادہ کیا تھا کہ اب ہم نے پرفارمنس اچھی کر کے دکھانی ہے دیکھیں لیڈر جو ہمیشہ ان کے آئی لائنز یا جو وی ہوتا ہے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے اور ان کے ویجن کے مطابق کی ٹیم کام کر رہی ہوتی تو انہوں نے سیریز آف میٹنگ کی اس پہ مونس پہ بہت سارا میٹنگ کی پی ڈی ای میٹنگ کی تو ان کے ہدایات جو تھیں ان کو واسا نے ٹرائی کیا کہ ہم فل 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 کریں اور واسا جو انہوں نے پلان دیا اس کے مطابق ہم پوشش کریں اس کو ایکسکیوٹ کریں پریویس سپیل میں ہم کیا بھی اور انشاءاللہ نیکس بھی کریں چلیں اس میں گفران صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ واسا کا سسٹم ہے وہ ایک گھنٹے میں کتنے میلی میٹر بارش ہے جس کو برداشت کر سکتا ہے اور اس کے بعد کتنے گھنٹے میں اس کے نقاص کو ممکن بنا سکتا ہے ایک سو دس میلی میٹر بارش ہوئی میکسیمم چار گھنٹے لگے اگر دو سو میلی میٹر بارش ہو جاتی ہے تو دوسرا جو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس مشینری پوری ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ کو اور مشینری کی تو ضرورت نہیں ہے اب آپ گھنمنٹ سے کوئی اور مشینری کی ریکوست تو نہیں کریں گے پھر بارش کی ٹائمنگ بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہیں اگر پیک آور جب پانی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے شہری استعمال کر رہے ہوں تو سیوری سسٹم اس وقت سرچارج ہوتے ہیں اس وجہ سے پونڈنگ بھی زیادہ ہو گتی اور اس کے کلینس ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے لیٹ آور رات کو بارش تو پونڈنگ بھی کام ہوگی اور پین ٹائم بھی کام ہوگا اس طرح رین فال تنسی رات کو بارش ہوا کرے پھر نہیں دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر کرنا ہے جو بھی پیٹرن ہوگا تو اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ سسٹم کی جو افشنسی ہے وہ کیونکہ دیڈکیٹر اگر پی کاؤرز میں اس کا ڈیفرنٹ ہوگا ہے رین فال انٹرنسی اگر آپ کو لگتا نہیں کہ ایفشنسی اس طرح بھی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے جب انڈر وارٹر ٹانکس بھی بنا لیے جائیں گے بارشی پانی اس کو سٹور کر لیا رائے گا اور ڈیفرنٹ ویڈز کے ساتھ اس کو ملائے جائے آگے میں آرہا ہوں اسی طرح یہ چیزیں لیکن بارش رات کو واسا پر فارم کر رہا ہوں نہیں وہ تو ہم کہہ رہے کہ واسا پر فارم کریں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ باقی چیزوں کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کریں وزیرا صاحبہ نے دس ٹانکس کے اپروبر میں آگئے دس پوائنٹ پہ زیرا پونڈنگ ہوگی ان پہ بھی اس کے علاوہ ہماری جو 25 ڈیفرن سیوری لائنز ہیں جن کے سنکھ اولز بن جاتے ہیں رینز ایسے بنتے رہتے ہیں سیٹل ہو جاتی ہے اوٹلیو نے ان کے اپرووول بھی دے دی ہے وہ بھی ایڈی پی میں شامل ہو گئے اس سال اس طرح مشینری جو ہمارے ڈیسپوز سٹیشن کی اوٹلیو مشینری ہے موبائل مشینری جو پرانی ہے اس کی ریپلیسمنٹ کے لئے بھی انہوں نے 4.3 بلین اس ایڈی پی میں آگئی ہے اس طرح واسسہ کے ریمپنگ وہ بھی ساتھ چل رہی ہے لیکن ظاہر ہے اس منسون میں اسی ڈیسورسز کے ساتھ کیم کرنا ہے تو واسسہ نے بنایا ہو ہے لیکن گفران صاحب کی باتیں سن کے مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ فیوچر میں بارش ہوا کرے گی سیدھا آپ کے بنالے میں گھرا کرے گی اور بارش پانی کا نکاس ہو جائے گا سر ہم خوف فول مکمل ہو اچھا میں صرف اس میں ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے یہ واسسہ کے جو مینڈیٹ ہے اس میں نہ آتا ہو مون سون کی بارش میں جو ہارٹی کلچر ہے اس کا بھی فائدہ لینا چاہیے اس موسم میں جو درخت ہیں جو پودے ہیں وہ بھی پھلتے پھولتے ہیں تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے واسسہ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے ساتھ جو گرین پاکستان موہیم ہے اس کو بھی چلایا جائے اور جہاں ان کے پاس اپورچنیٹی موجودہ وہاں پلانٹیشن بھی کی جائے کیونکہ ہم بھی کریں گے اور پی اچھے بھی کر رہی ہے چالیں بہت اچھا گفران احمد سب ہمارے ساتھ موجودہ آمدی واسا ہیں اور بڑے بڑی اچھی گفتگو کی انہوں نے بھی موسم اچھا ہے اور پرافورمنس بھی اچھی ہے اس لیے گفتگو بھی بڑی شاندار رہی ہے وہ تو ہم بھی ہم بھی ہم بھارش ہیں اس میں ہمیں پاکستان اور خاص طور پر چلے پاکستان تو نہیں لہور تو اٹلیس ہمیں ساف سترا نظر آئے اور نکاسی اب کام والی سی طرح ممکن ہو پائے لیکن زین میں پھر آپ سے پوچھوں گے انہوں نے کہ دس جو وارٹ انڈرگراؤن وارٹ ٹانک انہوں نے بنانے اس کی اپروول ہو چکی ہے جو آلریڈی اپروول تھی انہیں کو اپروف کیا گیا ہاں یہ کوئی شک نہیں ہے کہ دو ہزار اکیس میں پہلی دفعہ یہ پروجیکٹ دیا گیا تھا بزدار صاحب کے دور میں اس کی تب بھی اپرون ہوئی تھی ان بارشوں میں ہوا اسی لیے لارنس روڈ کشمیر روڈ اور سرکولر روڈ پر بارشی پانی جمع نہیں ہوا اور اگر پنجاب گورمیٹ اس کے اوپر توجہ دے تو اگلے مونسون میں یہ دس کے دس بنا دے تاکہ دس پونڈنگ پوائنٹ ختم ہو جائیں اربن فلڈنگ کا جو ہر دفعہ اندیشہ ظاہر کیا جاتا ہے اور ایک question مارک ہوتا ہے اس اربن فلڈنگ سے باہر بچ جائے گا تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ایک پلان ہو سکتا ہے اگر آپ انڈرگراؤنڈ ووٹر ٹانکس بنا لیتے ہیں امید کر سکتے ہیں کہ جب اگلے سال ہمارا مونسون کا آئے تو تب تک یہ انڈرگراؤنڈ ووٹر ٹانکس مکمل ہو چکے ہوں ہمارے سال شیخ زینو لابدین موجود ہے زین تا انکیو سومج کہ آپ یہاں پر آئے اور شہریر لاہور کے حوالے سے ہم بات کریں یہاں پر بریک لیتے ہیں ملتے ہیں سپری کے ملتے ہیں جناب یہ بہت بڑا مسئلہ بھی کریئر ہوگا اور دوسرا یہ کہ یہ عوام کے اوپر بم گرائے جائے کیونکہ بیس کلو گرام تھیلہ آٹے کی جو قیمتیں ہیں اس میں ایک سو چھے سے ایک پرچاس روپے فی کلو تک اضافہ ہونے جا رہا ہے اور جو میدہ ہے سولہ سو پچاس روپے اور وید ہولڈنگ ٹیکس لگنے سے بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمتیں سترہ سو چھپن سے اٹھارہ سو تیس روپے تک پہن جائیں گی اور جو فائن میدہ ہے اس کی اسی کلو گرام کی جو بوری ہے وہ اٹھتر سو روپے ہے ابھی اٹھتر سو روپے ہے جو کہ بیاسی سو روپے سے چھ سو روپے کی فروخت ہوگی جو کہ عام سارف پر ایک اضافی بورج کے مترادف ہے اور گندم کی مسنوات پر وید ہولڈنگ ٹیکس کے نفاس کا یہ معاملہ ہے گندم کی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہے گا اور ہول سیلر اور ریٹیلر پر وید ہولڈنگ ٹیکس کے نفاس کا جو براہ راست اثر ہے وہ عام سارف پر ہی پڑے گا اس کے لاوہ گندم کے کاروبار سے منسلک جو فائلر ہول سیلر ہیں ان پر 0.10 فیصد ریٹیلر پر 0.50 فیصد اور فلور جو آج تک ہم بات کر رہے تھے کہ جناب آٹے کی قیمتیں ہیں وہ کم ہو چکی ہیں اور روٹی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں بڑا اچھا انیشیٹیو لیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ بھی سوالے سے باتے کر رہی تھی کہ ہم فلاح بہبوت کے لیے کام کر رہے ہیں عوام کے جو سستی روٹی ہے وہ انہیں مہیا کر رہے ہیں تو اب جب وید ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب آٹے کی قیمتیں بھی زیادہ ہونے کا خرچہ ظاہر کیا ویسے بھی اس کو اب شہر لہور کو مسائلستان ہی کہا جاتا ہے یہاں پہ احتجاج بھی اور ہوتے ہیں ریلیاں بھی نکالی جاری ہوتی ہیں ہر تال بھی اور مسئلہ آگیا گندم کا اور خاص کر کہ آٹے کی قیمتوں کا پچھلے دن تو ہم بڑا خوش تھے کہ آٹے کی قیمتیں اتنی کم ہو گئی ہے روٹی چودہ روپے کی ملنا شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے ایسے ہی چلے گا اب یہ غردش کہ دیئے خبریں کے آٹا مزید مہنگو آنے والا دیکھیں ملیو بہت شکریہ آپ شکر آپ نے کہا مسائلستان میں آپ نے کہ حولستان ہی تین چار جو یہ اپڈیٹس ہیں پورے ہفتے میں جو ایک یہ جو اب ہی آپ نے بتایا ہے پنجاب گا پنجاب چاہتی ہیں کہ میں اپنے جو عوام ہے جن سے میں ووٹ لے کر آئی ہوں ان کو میں سستی روٹی بھی دوں سستہ آٹا بھی دوں اب دیکھا جائے تو فیڈل گورنمنٹ میں بھی جو حکومت ہے وہ نون لکی ہے تو پیج ایک ہی ہونا چاہیے تھا مگر ڈبل پیج ہو گیا ڈبل پیج پیج ڈبل فائر ہو رہا ہے کہ ایک فیڈل گورنمنٹ پیج تار سے ٹیکس لگایا جا تھیلے کی قیمت اور بیس کلو آٹے کی قیمت نوٹیفائیڈ یہ کی ہے کہ نو سو روپے کا جو ہے لہور اور راول پیج میں نو سو روپے کا دس کلو وٹے کا تھیلہ بیگے گا اور جو بیس کلو وٹے کا تھیلہ آٹھارہ سو پچاس روپے کا بیگے گا اب یہ نوٹیفائیڈ ہو جو ہو چکی ہے اب یہ اس سے ایک روپے بھی اگر تھیلے کی قیمتوں میں اوپر جاتا ہے تو اس میں بقاعدہ طور پر یہ قیمتیں جو ہیں وہ خود بہت بھڑ جاتی ہیں اور اس پہ حکومتی رڈیٹ جو ہے وہ بھی سامنے آئے گی کہ حکومت کیا کر رہی ہے لاہور کی زلہ انسامیہ کی کر رہی ہے محکمہ خوراک کی بنیاد پر افسران کو تبدیل کر رہا ہے اور کل بھی انہوں نے جو ملنگ انڈسٹری وہاں پہ جتنے تائینات عملہ تھا ان کے تمام عملے کو تبدیل کر دی ہے اچھا یہ تمام چیزیں ایک طرف حکومت نے نوٹیفائی کر دیا آٹے کی قیمتوں کو پہلی دفعہ کیا یہ یعنی کہ اس دفعہ حکومت نے پرکورمنٹ تو کی نہیں یہ تو ہے اوپن مارکیٹ کی گھندم اوپن مارکیٹ میں کسی نے خریدی بھی 32 روپے سے کسی نے 3000 روپے سے خریدی بھی ہے کسی نے اب یہ حکومت نے نوٹیفائی کر دیا اب دوسری طرح جو ہے فلور ملنگ انڈسٹری پر 5.5 اب فلور ملنگ انڈسٹری کہتی ہے کہ ہم ٹیکس ایجنٹ نہیں بنیں گے انہوں نے صاف صاف کہ دیا کہ ہم کی ہم کی ایف بی ایر کی ٹیکس ایجنٹ بنیں ہم اپنے ہم اپنے بگ دیا ہم سر یہ ٹیکس سیشن لگائی جا رہی ہے بلکہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے وید ہولڈنگ ٹیکس کے حوالے سے کیا کہیں گے اور جس ریٹیلر ریٹیلر کو دے گا تو وہ اس کا ٹیکس کٹے گا اب پھر جب پیمنٹ دوبارہ ہولسیلر بل کو واپس کر رہا ہوگا وہ چھاڑے پانچ بسن کٹے گا پہلے میں کٹوں گا پھر وہ کٹے گا اور پھر دوبارہ جب واپس دے رہا ہوگا پھر دوبارہ ٹیکس اس ٹیکس پہ فرٹیلائزر کے جو منسفیکٹرین ہے یا ملنگ ہے جو ملنگ پھر فرٹیلائزر والی وہ اور ان کے ہول سیلر کٹے گا وہ پھر صحیح ہوگا ہی جا اس پہ خوست نہ پڑے تک اب پھر پھر گندوں میں سب سے بڑی پاکستان کی اس آپ کو داریتی رواج کی طرف سے پوچھتا ہے آپ کو مشکل ہے اور وہ جناحاً اگر آجتا ہے مجھے ابران بھی بات جانت ہے مجھے تو ٹھیکی اور جیزی پنجاب وہ اس سے بھی طرف سے پیادر ہوگا اگر ایسا نہیں ہوتا پھر پڑا مشکل کام ہے پھر ڈیڑھ سو رفیہ سہلا آج کے دن جب گندم سستی ہے اور آٹا سستا مل رہا ہے جیسے جیسے گندم کی قیمت اوپن مارکیٹ میں پڑھتی جائے گی یہ ویڈرالڈک جنسی ہے اچھاڑے پانچ پرشنٹ پڑھنا پڑھتی جائے گی ہمارے کیس کے اندر پر ایک ہوت بات ہے کہ ہماری سو گرانڈنگ چالدیس کھوڑی بھی ہے ہزار مارہ سو رفیہ بوری کی ہے باکی تو ساری کسٹ ویڈ کی ہے اس سے آرگیٹی ترن اوور تیکس ہمارے اوپر 0.25 لگا ہوا ہے مینیمم تیکس ہمیں اگر اس سے زیادہ پروفیٹ ہوتا ہم بے کرتے ہیں اگر اس کی وجہ یہ تھی کرنے کی کہ جو تیکس ہے وہ ترن اوور سے ہے اور ترن اوور میں مین کسٹ ویڈ کی ہے باکی تو 10% بھی نہیں ہے لہٰذا یہ جو ہے یہ زیادہ ہواب کے ساتھ ہونے جا رہی ہے اور ہماری اندرسٹی کے ساتھ مین اوور ڈنگ جنگ کر آکے ہم سمجھ جاتی ہے ہم اپنا ٹیکس پی کر رہے ہیں ہمیں اس سے اگزمشن دل دی چاہیے میں آسین صاحب سے کوئی سوال کر سکتا ہوں جی جی کر سکتے ہیں آسین صاحب سلام علیکم دو چیزیں بس سمجھا دیں چونکہ لوگ سن رہے ہیں ہمیں پتا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ بتا دیں کہ جو یہ حکومت کی طرف سے نو سو پہ دس کلو آٹے کا تھیلائے کا ریٹ نوٹیفائی کیا گیا ہے یہ ٹھیک ہے اس وقت اور دوسرا یہ بتائیں کہ اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہولڈن ٹیکس لگ جاتا ہے جس کے لیے آپ دس جلائے کو ہرتال پر بھی جانے کے لیے کہہ چکے ہیں مگر اگر یہ ٹیکس لگ جاتا ہے تو یہ پھر نو سو سے ریٹ کتنا بھڑ جائے گا دس کلو آٹے کے تھیلے گا دیکھیں اس کا جو ایفیکٹ دس کلو پہ تقریباً سو پہ تھیلے گا آئے گا تقریباً نائٹی لپیز کہہ لیں آپ تو بات یہ ہے کہ یہ جو نو سو پہ کا ریٹ ہے دیکھیں اپن مارکیٹ میکنزم کے اندر کہ بھی بھی ریٹ سکیشن نہیں ہوتی آپ اکنومکس کے حضوروں سے جب ڈیویٹ کریں گے تو آپ مارکیٹ میں دیسارشن کریئٹ کریں گے آپ ایک ٹرائیویٹ بندے کی گندم میں جسرا ہماری ملپ نے چونتی سو میں پہنچی سو میں لیت تو ہمیں ڈیڑھ مہینہ پہلے سرکاری طور پر زباؤ تھا کہ آپ انتالیسوں میں گندم خریدیں آج وہی دی ایفٹیز اور وہی لوگ کہہ رہے ہیں آپ انتیس سو سے زیادہ نہ خریدیں یہ کہاں کا قانون کہاں کا کاروبار کہاں کی اکنومکس ہے کہ ڈیڑھ مہینہ پہلے آپ پورس کر رہے ہیں تمام ملپ کو تمام لوگوں کو کہ انتالیس سو کو گندم کا لیت سکھا جائے آج وہ چونتیس پہتیس سو میں لے رہے تھے تو اس میں میٹنگ دور رہی تھی کہ نہیں اس کو بڑھا کے انتالیس سو کریں مارکی پورسی تھی کہ چونتیس سو پہ تھی جب ایک بڑا چنگ سرکار کی دور سے نہیں گردا گیا وہ یہ الیکٹیویٹ ہے اچھا ہے غلط ہے میں سوئی کہاں ٹھیک ہے لیکن کسان کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے وہ ایک الیکٹیویٹ ہے لیکن اگر وہ ہو گیا مارکیٹ ڈاؤن گئی تو اس سے آٹے میں ریلیف آیا اور آٹے کا ریلیف آپ نے دیکھا کہ اٹھائیسوں والی جو بھیس کلوں کا تھیلہ تھا وہ مارکیٹ میں ساڑھ سو رہ سو تک گیا جنب کی پیشت بڑے ہیں جنب کی بڑی ہی بڑی ہے یہ 2,600 میں زیادہ سو رہا ہے جنب سے نیچے والی جنب سے آیا اب اچھارا تو پہا ہے ناہور میں لیکن انہیں منسوں والی جنبی میں ترانس مولکو نہیں ہی ایک بڑا چھو رہا ہے جنبی پنجاب میں غلط ہے جنبی پنجاب سے تقیر ہیں تو اپنہ میں تقیر بھی مختلف زیادی باصل جنبی جنبا ہے ایک ارتفاع کریں گے یا بزنس کے نورم سے تو پرولم آ جاتی ہے میں اس پرولم کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہے اس کو اگر دلت نہ کیا گیا تو یہ پرولم آئے گی کیا دس جولائی کو آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں ہرتال احتجاج کرنے جا رہے ہیں ہاتھ والے جس سے واشنگ بند ہو جائے اگر کمت نے اپنا یہ ہمیں اینڈرسی کو نہ دی تو جمرات سے مارکٹ میں سپلائر نہیں ہوگی ہمارا کتن مقصد ڈورمنٹ کو ڈسٹرپ کرنا نہیں ہے ہم ملنک کرنے ہی سکتے ہیں ہم ملنک کرنے ہی سکتے ہیں ہم بھی آپ بتائیں ہزار پر گرانڈنگ جس کے اندر بجلی کا دل کھڑ 300 رکھا بن گیا ہے آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے جو فالی سہلا رائے کے لئے لگاتے ہیں آتا بناتے ہیں اس کے اندر کاؤس لگائیں کہ خڑ 500 رکھا تو اچھے سوئی بند ہے اس کے اوپر آپ کہیں کہ اچھے سرٹاپ میں ٹیک ہی دینا ہے اچھے سوال ہمارے پاس پچاس کو مرن نہیں ہوتا آسین بھائی بلال یاسین صاحب سے پرسو بات ہوئی ابھی بھی ہم ان کو کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بزی جا رہا ہے مگر پرسو ایک پریس کامفرنس میں بیٹھے ہوئے تو یہی سوال جو ہے ہم نے ان سے کیا یہ جو ویدھولڈن ٹیکس فیڈر گورنمنٹ نے لگایا ہے تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ ابھی تجویز ہے تو اگر تجویز ہے تو پھر آپ کیسے دس زلائی کو جو ہے وہ پوری فلور ملنگ انڈسٹری کو بند کرنے جا رہے ہیں نہیں میں وہ ایسا دیکھیں یہ زلائی چپٹر نہیں ہے چکے تو بلال بھائی نے وہ تجویز ہی جو آپ نے پجلی والی پاس کی ہوگی یہ تو بجٹ پاس ہو چکا ہے اس میں سے فلور ملز کو باید نکال دیا گیا ہے ان کی اگرشن ختم ہو چکی ہے نہازہ یہ تو ایک بن چکا ہے اس میں ابھی کچھ کی رہا ہے جو آپ نے پوچھا ہوگا دیفنیٹی وہ جو پیجلی کا ایم دی آئی چارجز کے حوالے سے ہے کہ وہ ہے ابھی تجویر لیکن یہ تجویر نہیں ہے وہ دو راپٹا پر کلو وارٹ ایم دی آئی تی اس کی پاس بھی یہ تو ایٹ ہو گیا یہ فائنٹ ایک آ چکا ہے تو آپ ابھی ویب سیٹ پہ جائیں آپ کو اکلے ہو جائے گا 236G اور 236H اس کو 153 کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ اکلے ہو جائے گا ایک آئی تیسی پہ لگا ہو یا نہیں لگا ہو ٹھیک ہے جی آسین رضا سام ہمارے ساتھ موجود تھی چیرمن ہے پاکستان فلور ملز اسوسییشن کے ان سے ہم بات کر رہے تھے اور فلور ملز کے حوالے سے ہم لوگ موقف جانے کی کوشش کر رہے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ زیادتی کی جاری ہے ان کے اوپر جو یہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے اور بلکہ اس کی شرح میں اضافہ کیا گیا ہے شاید دیکھیں منیبہ نیگوسییشن ہی ہیں اس میں کہ حکومت کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں ان کے نمائندے بیٹھے ہیں مگر ان کے ساتھ کو ابھی کال کسی کے نہیں آئی جس کی وجہ سے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے پرسوں اور اگر دیکھا جائے تو اگر یہ بیٹھ جاتے ہیں اگر حکومت کہتی ہے کہ اگر حکومت نہیں لگاتے جو کہ بجٹ میں لگ چک ہے اور وہ کہہ رہے ہیں منظوری بھی ہو چکی ہے تو اگر یہ لگ گیا ہے تو پھر تو دینا پڑے گا اگر یہ دینا پڑے گا ان کو تو پھر وہ عوام سے ہی لیا جائے گا زافی بوجھ ہے دیکھیں حکومت بھی ان کے اس وقت اتنا بلکل ساسا چل رہی ہے بہت جلد بہت اچھا سٹوک کھیل ہے حکومت کی طرف سے کہ انہوں نے نوٹیفائی کر دیا ہے وہ بھی یہی چیز رہے ہیں کہ ایسی چیزوں پر نوٹیفائی کیا گیا ہے کہ جو کہ پرائیویٹ گندم خریدی گئی ہے سرکاری گندم پر نوٹیفائی نہیں کیا گیا کسی نے 32 روپے کی خرید دیا ہے کسی نے تین پیزار کی خرید دیا ہے تو ٹھیک ہے مگر حکومت ایک اچھا عوام کے لیے بھی کہا رہی ہے دیکھیں جہاں پہ تعریف بنتی ہے وہاں پہ تعریف ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ فلور ملنگ انڈسٹری پر جو ہے وہ 5.5 ویڈھ ہورڈن ٹیکس لگا دیا ہال سیلر پر جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا جو ڈیلرز ہیں ان پہ اوپر ٹیکس لگا دیا اور یہ ایک اور اس پہ اگر دور کی دیکھا جائے تو جو فائلرز ہیں دیکھیں عام طور پر آپ دیکھیں گے مارکٹ میں جو ہیں لوگ وہ عام طور پر بیٹھے میں وہ کوئی فائلر فولر نہیں ہے ان کو جو آٹا ہے وہ ملے گا ایک سو چھے رپے کا ٹھیک ہے یعنی کہ ان کے جب وہ بیچیں گے دس کلو آٹے کا تھیلہ تو اس میں ایک سو چھے رپے کا اضافہ ہوگا اب جو نون فائلر ہے اس کو پیسے زیادہ دینے پڑیں گے کیونکہ وہ نون فائلر ہے وہ فائلر ہے ہی نہیں تو وہ ایک سو پچاس رپے بوری میں اس حافہ کر کے بیچے گا کیونکہ وہ نون فائلر ہے وہ تو کیش میں پیمنٹ جمع کروارہ ہے تو اب یہ ساری مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو لائے آیا ہے تو ان کو ایک نیٹ وک میں جا رہا ہے کہ یہ بھی نیٹ وک میں آئے ہیں یہ بھی پیسے کمارے ہیں کیش پیسے چھے کمارے ہیں یہ بھی ایف بی ایر کا حصہ بنیں اچھا وہ اس حکومت کی اپنی سوچ ہے کہ یہاں سے بھی پیسے نکل سکتے ہیں حکومت کو ٹیکس یہ بھی پیٹ کریں مقصد یہ آجاتا ہے کہ جہاں سے مردی دائیں بائیں کان سے پکڑیں سارا خمیازہ جو ہے سارا جو بلڈن ہے وہ عام ساری فیان ہے اب حکومت کی طرف سے ملکہ دو دن کی چاندنی پھر اندھیری رات تیرہ یا چودہ اپریل کو وزیرا اللہ پنجاب نے اعلان کر دیا تھا کہ روٹی جو ہے وہ چودہ روپے کی روٹی جو ہے وہ سولہ سے چودہ روپے کی آگئی بیس سے سولہ روپے کی آگئی تو اس کے بعد جو ہے وہ دو روپے کم ہوئی تو چودہ روپے کی آگئی اب مقصد یہ کہنے ہے کہ چودہ اپریل سے یہ ایشو چل رہا ہے اپریل کا مہینہ وزیرا اللہ پنجاب نے بڑا اچھا گزارا لوگوں کا پہلے سو دن بڑے اچھے گزار رہی ہیں اب دوبارہ سے وہ پرولم جو ہیں وہ کریوٹ ہوگی مگر میں یہاں پہ اگر میں وزیر خورا کی تاریف نہ کروں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا زیادہ ہم پر برسے ہیں کہ ہماری یہ تو تاریف کریں کہ ہم نے چودہ روپے کی روٹی کر دی ہے بیس سورپے سے چودہ روپے کر دی ہیں وہ بھی تو اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ ایمپورٹ زیادہ ہو گئی بھی تھی اس لیے زیادہ پولیسی ایسے بنا دی گئی کہ انڈر ون امبریلہ سب ہی آگئے وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں بھی کہہ جائے ہم تاریف کرنے کے لیے انہیں فان بھی کر رہے تھے لیکن انہیں فان نہیں اٹھایا ہمارا میکنٹ بھی پرس پر میٹنگ میں ہو تو وہ مقصد یہ کہنے کے چلے فلورمیل اسوسییشن کی طرف سے نمائنگان آگئے پرسو ان سے پریس کانفرنس میں بھی سوال ہو گیا مگر مقصد یہ کہنے کے کہ یہ کہانی جو ہے نا یہ قصہ پرینہ ہے کہ شروع سے لے کر کبھی چینی آجاتی ہے کبھی آٹا آجاتا ہے اچھا ایک نہ میں آپ کو بڑی زبردست بات بتانے لگا ہوں ایک حاضر سروس آفیس آفیس آر ہیں اور وہ اس وقت بڑی اچھی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے بڑا اچھا مہور میں بیٹھے ہوئے لیم لائٹ گفتگو کہہ رہے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ کبھی آپ نے دیکھا چاول کا ریٹ بڑھا ہو یعنی کہ چاول کا مسئلہ بڑھا ہو بڑھتے ہیں چاول کے ریٹ بھی کم بھی ہوتے ہیں انہوں نے کہا جس کام میں جس کام میں حکومت خود آ جاتی ہے تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اچھا یہ حاضر سروس آفیس 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 انہوں نے اپنا ایک وہ بھی بتایا میرا اچھارے خیال بھی تو ہوتا ہے مگر یہ ایک بات بڑی مجھے حضم نہیں ہوئی کہ پہلے چینی کا مسئلہ تو چینی میں گئے تو اتنی زیادہ چینی میں گئے ہوگی کہ اب آپ دیکھیں چینی کا ہشر نشر ہوا ہے کہاں پہ چینی آگی پھر ستر پھر اسی پھر نوے پھر سو پھر سو کو کراس کر گئی سینچری کراس کر گئی اب آٹے کی بھی صورتی حال سینچری کراس کر چکا ہو ہے عام آدمی جائے تو جائے کہاں پہ کیونکہ عام آدمی کا مسئلہ ہے وزیرالہ پنجاب کہہ رہی ہیں کہ میں روایت کے برقص جا رہی ہوں اور میں نے تمام چیزیں جو ہیں ان کا میں نے سوچ رکھا ہے اب کیا ہوگا اگر یہ دس کو یہ لوگ جاتے جاتے ہیں میں نے ان سے ایک ہی سوال کیا ہے تو حکومتی ریٹ بلکہ تو لگ گیا ہے نا حکومتی ریٹ اب انہوں نے ادا نہیں کیا نا تو حکومتی ریٹ دس کلوٹے کا تھیلہ جو ہے وہ نو سو روپیہ جو ہے وہ پرسوں کا ہو گیا ہویا ہے اب یہ ہوگا کہ نو سو نووے انہوں نے کہا نوے روپیہ بڑھ سکتے ہیں یعنی کہ ایک ہزار روپیہ کا دس کلوٹے کا تھیلہ اب آپ یہاں سے حساب لگا لیں کہ سو روپیہ کیجی جو ہے وہ فی کلو ہو جائے گا دیکھیں نا سو روپیہ کیجی فی کلو ہو جائے گا کہاں پہ آپ کا انتالیس روپیہ کلو تھا پھر اس کے بعد یہ چلا گیا پچاس روپیہ کلو پھر پینسٹر پہ کلو گیا پھر ستر پہ گیا یعنی کہ یہ تین سالوں میں اوپر نیچے گیا ہے یعنی کہ تین چار سال میں یہ آٹے کا ریٹ اتنا بڑھ گیا کہ عام آدمی کو ریلیف دینے کی بجائے وہ اس کے اوپر بھار بڑھتا گیا اب دیکھیں آپ مجھے چودہ روپیہ کی روٹی دے رہے ہیں تو مجھے دس کلو آٹے کا تھیلہ آپ مجھے نو سو روپیہ کا دے رہے ہیں اب روٹی بھی بڑھ جائے گی اس کا سارا خمیازہ کدھر آ رہا ہے بھلا کرتے ہیں سولہ روپیہ کی چودہ روپیہ کی بھیجے دیتے ہیں اب حکومت اپنے اچھے انیشیٹیو کر رہی ہے حکومت کوشش کر رہی ہے مگر ظاہری بات ہے ہم نے بھی جب باتیں سننی ہیں ریپورٹنگ کرنی ہیں باہر نکلنا ہے تو اس میں تمام چیزوں کو دیکھنا ہے مگر اس وقت جو ہے یہ ایک پورا ہفتہ ہو گیا اس کے پر بحث چل رہی ہے اور آگے بھی یہ اسی طرح چلتی رہے گی اگر یہ لوگ بیٹھ کر دونوں پارٹیز بیٹھ کر کام بھی کرتے ہیں اب یہ پورا ہفتہ جو ہے سب سے پہلے تو یہ نوٹیفائیڈ ریڈا بھی باہر نکلیں گے دیکھیں گے جی کہ وہ اس کے پر ہو بھی رہا ہے کہ نہیں بکرا یہ بھی ایک بڑی مشکت والا کام ہے کہ اس نو سو روپے میں تھائلا بکوانا بھی تو اس پر بھی ہم دیکھتے رہیں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے ہمارے ساتھ عمرانک پر موجود عمراند آئین کی سو مر آپ یہاں پر آئے آٹے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ